اپنی زندگی کو ایسا بناو کہ لوگ تمہاری مثال دیا کریں لوگ کہا کریں کہ یار وہ فلان کا شخص ہے فلان کا بیٹا ہے فلان کا بائی ہے اسے دیکھو کتنی اچھی اور کتنی امدہ زندگی بسر کر رہا ہے کبھی کسی سے جگرہ نہیں کیا سب کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آتا ہے سب کا احترام کرتا ہے عدب کرتا ہے جو اچھا ہوگا لوگ اسے اچھے لفظوں میں یاد کریں گے اور جو بورا ہوگا لوگ اسے گالی گلوچ دیں گے اور بری زبان سے یاد کریں گے بد کلامی کریں گے اس کے متعلق تو دوستو اپنی زندگی کو اس طرح کا بنائیں کہ لوگ آپ کی اچھے لفظوں میں مثال دیا کریں برے لفظوں میں نہیں مثال تو دیں گے اگر اچھے ہوں گے تو پھر اچھے لفظوں میں دیں گے اگر برے ہوں گے تو پھر برے لفظوں میں لوگ یاد کریں گے تو اچھے لفظوں میں یاد رہیں لوگوں کی زبانوں پر رہیں تو وہی زندگی ہے وہی کامیابی ہے یہ کامیابی نہیں کہ ہم نے دولت بڑی اکٹھی کہہ لی شہرت بڑی پالی تو ہم کامیاب ہو گئے شہرت کے ساتھ دولت کے ساتھ اپنے آپ کو جو سب سے بڑی آپ کی دولت ہے وہ تو اس نے اخلاق ہے اسے اتنا بکھیریں اتنا بکھیریں کہ سارے آپ کے موت کی دوجہ سارے آپ سے محبت کرنے لگ پڑے یہ ایسی دولت ہے کہ جتنا بانٹیں گے اتنا بڑے گی جو پیسہ ہے وہ تو آپ جتنا بانٹیں گے کم ہوتا جاتے ہیں لیکن یہ پیار اور محبت کی دولت ایسی یہ کہ اسے جتنا تقسیم کریں گے اتنی بڑھتی جائے گی تو آج کل کے یہ جو نوجوان ہیں یہ تو ہمیشہ بائٹس پہ رائیڈنگ کرتے ہیں جب تو ون ویلنگ کرتے ہیں تو نہ جانے کس طرح کے خرافات کرتے ہیں کوئی اتنا زور کے سلنسر میں اتنا شور ہوتے ہیں کہ کوئی قریب سے کسی کے گزر جائے تو اس کے کان کے پردے ہل جاتے ہیں تو خدا رہا اپنے ایسا بنائے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو آپ کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو اپنی زندگی کو ایک بہترین نمونہ بنائے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے